بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے نیکچر میں نفسیاتی غلامی پہ بات چل رہی تھی اس میں ہم نے یہ سوچا تھا مستقبل کی ایک تعمیر کیسے کریں اور نفسیاتی غلامی کو کیسے بچیں تو اس پہ ایک پوری ہماری بات چلی تھی کہ کس کس طرح کے طریقے کے ذریعے آپ کو غلام بنایا جاتا ہے تو کچھ سیجیشن میں نے ارز کی تھی اس وقت تو اب میں مزید ارز کرنے لگا کئی بھائیوں بہنوں نے یہ کوئسٹن کیے کہ جناب اس کا سولوشن کیا ہے کہ ایک نفسیاتی غلامی کا خاتمہ ہم کیسے کریں دی کنڈیشننگ اس کا ایک اصل طریقہ ہوتا ہے اب اس کا جواب میں ارز کر رہا پہلا کام تو آپ یہ کیجئے ایک آزادی فکر کی تحریک آپ پیدا کریں اپنے ذہن میں وہ کیسے ہوگا پہلا کام آپ یہ کریں کہ آزادی فکر اپنے دل میں پیدا کریں پہلے تو یہ یاد کریں ختم نبوت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکس سٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ کیاں چلے گئے اب کوئی نبوت نہیں آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جناب اب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق کا سلسلہ ختم ہو گیا اب کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جس کا تعلق ہوتا ہو یہ سمجھ لیں پہلا سٹیپ پھر اگلا کام ہے کہ اگلے تمام انسان ایک جیسے انسان ہے جن کے بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے آپ سے بھی ہو سکتی ہے ہماری بات بھی صحیح ہو سکتی ہے چاہے وہ کتنے بڑے سکولر ہیں کتنے بڑے پیٹ صاحب ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ بھی صحیح بات کر سکتے ہیں غلط بھی کر سکتے ہیں اس کو سمجھ لیں اس کے بعد آزادی اظہار آپ کیا ہونی چاہیے آپ کے گھر میں آپ کے کالج میں آپ کے مدرسے میں کہ آزادی سے ہر آدمی تنقید بھی کر سکے اور سوال بھی کر سکے جن کے ارشادات میں کچھ کھٹک پیدا ہو تو اس پر غور فرمائی آپ لوجیکلی سوچئے کہ جناب آپ کے استاد صاحب آپ کے بیرس صاحب جو ارشاد فرما رہے ہیں تو بھی اس میں کوئی چیز غلط ہے یہ جب کھٹک آ جائے تو اس پر غور کرنا شروع کریں پہلے تو انہی سے آپ سوال پوچھ لیں لیکن اگر وہ خود ہی آپ کو بھگا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نفسیاتی غلام بنا رہے ہیں آپ ان سے ہٹ جائیں لیکن اگر وہ جواب دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے موسٹ بیلکم تو پھر آپ ان کے جواب کو دیکھیں اگر جواب میں آپ کا مسئلہ لو رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آرہا تو پھر میں آپ سے یہ ارز کروں کہ قابل اعتبار اور جالی احدیث کا فرق ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں یعنی آپ اصل میں حدیث ریسرچ کا طریقہ اس کو الگ لیکچرز میں تفصیل سے احدیث کے طریقے کار پہ میں لیکچرز ورز کروں گا کہ بھی کس طرح سے حدیث کی ریسرچ ہمیں کرنی چاہیے سمپل ابھی آپ کو بتا دو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہیں وہ سب کے سب قابل اعتماد ہیں ریلائیبل ہیں اور دیگر کتابوں میں کچھ کی حدیث ریلائیبل ہیں کچھ نہیں بھی ہیں یہ بتا دو تو اس لئے آپ نے حدیث جب پڑھنی ہے تو بخاری اور مسلم سے ہی شروع کیجئے گا کہ اس میں آثنٹک ہیں لیکن اس میں بھی یہ ارز کر دوں کہ ان کیاں کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پوری بات نہیں ہوتی پوری تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ دیگر حدیث اسی موضوع پر اور جو حدیث پڑھ لیں تو پھر آپ کو سمجھا جاتی بات کیا ہے پھر آپ کا question کا answer مل جاتا ہے ازادی ایک بڑی قدر ایک value کے طور پر تسلیم کر لیجئے یہ سمجھ لیجئے کہ جناب آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازاد کیا ہے آپ ازادی کے ساتھ سوچئے ایک چیز آپ کے اندر یہ آ جائے اس کے بعد مذہبی رہنما جو بھی لیڈر ہیں ان کا ایک سماجی مفکرین اور میڈیا ازادی فکر کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں یعنی آپ مذہبی سکولر ہیں سماجی مفکر ہیں آپ اور کچھ آپ اگر آپ اینکر ہیں تو آپ کے لیے مشورت دوں گا کہ آپ لوگوں کو آزاد کرنے کی کوشش کریں اور آپ اہم آدمی ہیں تو آپ بھی فیس بک میں اور ویڈس اپ میں یہ جو ٹکنیکس میں ارض کر رہا ہوں یہ ٹکنیکس یہ بھی ہے جس میں مزید آپ ایڈ کر لیں اب اپنے دوستوں بھائیوں کو سمجھائیں پورے شعور کے ساتھ یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ نفسیاتی غلامی ایک برائی ہے جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے نفسیاتی غلامی کے خاتمے کے لیے معاشرے کو ذہین طبقہ متعرق ہو جائے یعنی ذہین طبقہ کون ہے کہ آپ ذہین ہیں تو ابھی اس کے حصے ہیں اور بہت سے بہت سے بھائی بہن ہر انسان ذہین ہوتا ہے کچھ زیادہ ذہین ہوتا ہے کچھ کم ہوتا ہے تو جو بھی آپ کو جتنی ذہانت اللہ تعالی نے دیا ہے اس کو لوجیکلی سوچا کریں اور اپنے بھائی بہنوں تو تک اس کو شیئر کر لیا کریں اب نئی نسل کی تربیت اس طریقے سے کی جانی چاہیے پچھلے لیکچرز میں ہماری چل رہی تھی نا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے والی بنے ان کے لئے ایک تعلیمی نظام میں زبردست اصلاحات کی ضرورت ہے اس ایڈوکیشن پہ تو ہماری بات ہو چکی پچھلے لیکچرز میں کہ جی کس طرح سے ہمیں اپنی ایڈوکیشن کو ڈیویلپ کرنا چاہیے تاکہ لوجیکلی بچے سوچیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیر صاحب کہیں کہ نہیں جی اکل سے سوچنا گمراہ ہے ہو جاتا آپ کو استاد صاحب کہہ دیں لیکن آپ خود قرآن پاک کو پڑھ لیجئے یہ آپ سورہ سورت البقرہ کی جو آیت ہے ون سکسٹی فور آیا کہ اہل اکل ہی اس کو سمجھتے پھر آپ سورال امدان میں پڑھ لیجئے جو ون نائنٹی سے لے کے آن ورڈ جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات پڑھنے وہاں پہ آپ پڑھ لیجئے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے اکل کو سوچنے والے ایسے ہوتے ہیں اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتا آپ خود پڑھ لیجئے اسے تو پھر آپ اس پہ لوجیکلی سوچ سکیں گے کہ جناب لوجیکلی سوچنا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی وہ آپ کریں اپنے دوستوں کو سمجھائیں سمجھانے کی ضرورت نہیں بس ان تک شیئر کر لیں مخلص اور مفاد پرست رہنماؤں میں فرق کرنے کی آپ صلاحیت تعدہ کریں اس کے لئے طریقہ وہی آئے گا کہ آپ کرٹیکلی سوچیں کوئی بھی مذہبی سکولروں کوئی بھی آپ کا پولٹیکل لیڈروں جو بھی صاحبوں جو بھی پیر صاحبوں اس کو کرٹیکلی سوچیا دینی تعلیم میں درکار اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ لوگ کرٹیکلی لوجیکلی سوچیں اور فیصلے کریں جس کے لئے میں نے بھی ایک کی خدمت کرنے کی کوشش کیا تاکہ اس میں بکس بھی قرآن حدیث فقہ ان سب میں جو جو کرٹیکل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے لئے شیئر کر دی ہیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیکچرز قرآن کے میں نے بنا دی ہے ہسٹری کے بنا دی ہیں آپ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ حدیث اور فقہ کے لیکچرز وہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی صحت انائت کرے تو یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کرٹیکلی اس کو سمجھئے گا مجھے بھی آپ کرٹیکلی سمجھئے گا اور پورا تنقید کے ساتھ آپ پڑھئے گا تو پھر آپ کے نفسیاتی غلامی سے جان چھڑ جائے گی آپ کی پھر اس کے بعد دی کنڈیشننگ کا ایک پروسس ہو جائے گا دی کنڈیشننگ کسے کہتے ہیں دی تو اس کو ڈی کنڈیشننگ کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے کچھ کیمیکلز اگر خراب ہو رہے ہو تو اس کو آپ پھر جیسے آئل ہے آئل اگر خراب ہو جائے تو آپ ریفائنری میں اس کو ڈالتے اور وہ پروسس ہوتے تو یہ ہوتا بڑا تکلیف کا کام ہوتا ہے یہ میں ارز کر تو اس لیے یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کے ذہن میں ایسے ایسے تکلیف والے سوالات آئیں گے اور اس کا جواب نہیں مل رہا ہوگا تو یہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا لیکن پھر آپ ذہنی طور پر آزاد ہو جائیں گے اور پھر جب آپ قرآن تو پھر وہ بزرگ جن کے مطابق آپ استاد یا سید صاحب جیسے چل رہے ہوں گے تو پھر وہ جنت میں جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے اور اگر وہ جنت میں چلے گئے تو یہ اب آپ کی آپشن ہے اب اس کے لیے کچھ صلاحیت آپ کو خود develop کرنی ہے اس کے لیے کچھ مشور میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ کی آزاد ہو جائیں اچھا اس کے لیے آپ کو کہیں بھاگنا نہیں ہے وہ ہی پہ بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن پہ سوچنا ہے آپ خود آزاد ہو جائیں کچھ مشور ایک تو مفاد پرست رینما ایک ظاہری اور واضح اور متین ہوتے ہیں ان کے ہاں کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہوتا وہ جو بات کہتے ہیں صاف انداز میں کہتے ہیں اور ان کے قول او فیل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا یہ دونوں کا فرق آپ کو نظر آ جائے تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو رینما جو لیڈر ہیں وہ مفاد پرست ہیں یا مخلص ہیں اگر ان کا خفیہ ایجنڈا ہوتا ہے لیکن وہ جو بات تو بڑی اچھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کچھ ہوتا ہے اور وہ ایجنڈا وہ خود نہیں کر رہے ہوتے ان کے ساتھی کہیں سے آپ کو نفسیتی غلام بنا رہے ہوتے اب دوسری ایک فرق میں ارز کروں مفاد پرست رہنمہ اپنے پیروکاروں کو اپنا فکری غلام بنانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے اس کے برعکس مخلص رہنمہ کبھی کسی شخص کو اپنا غلام بنانے کی کوئی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کرتے وہ انہیں آزادی فکر دینے کی کوشش کرتے اب آپ کریٹیکلی مجھے بھی دیکھئے کہ میں آپ کو نفسیتی غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہی اب آپ کریٹیکلی آپ خود دیکھ لیجئے اور اسی طرح کچھ اور سکولرز جن کے بھی آپ لیکچر سن رہے ہیں جن کی بکس بڑھ رہے ہیں آپ خود آپ کو پتہ چل جائے گ آپ کو فکری غلام بنانے کی لیے کچھ ہتھ کندے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہتھ کندہ کیا ہوتا ہے پروپے گندہ ہوتا ہے دوسرا ایک ٹکنیک ہوتی ہے کہ مفاد پرست رہنمہ مفاد پرست مطلب کہ وہ اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہرہ انہیں یہی تلقین کرتے وہ کسی مختلف نقطہ نظر رکھنے والے آل ان کی تقریر نہ سننا اور نہ ہی اس کی کوئی کتاب پڑھنا برنہ تم گمراہ ہو جاؤ لیکن جو مخلص ہوتے وہ کہتے جناب آپ دونوں نقطہ نظر کو پڑھئے سمجھئے اور پھر نقطہ نظر کو قرآن اور سنت کے قریب جو چیز لگے اس کو خود اختیار کر یعنی جو مخلص رہنمہ ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب خود ریسرچ کیجئے لیکن جو لیڈرز آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اور جو ان کے ساتھی ایک پوری ٹیم آپ کو سمجھا دی ہو کہ نہیں دوسروں کے خدا کے حکم کے طور پیش کرتے اور اس میں اختلاف کرنے کی گمرائی کفر اور الہاد کرتے ہیں مخلص اپنی بات کو اگرچہ وہ واقعہ خدا کا حکم یہ ہو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ میری سمجھ کے مطابق خدا کا حکم یہ ہے اگر آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں تو اس پر عمل کی جی اس اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی پر عمل کرو نہیں تو تم گمرا ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو نفس اتی غلام بنا رہے ہیں اس کے بعد مفاد پرست رہنماؤ کے گرد مفاد پرست مقربین خاص مقربین خاص کہ ان ہوتے ہیں خاص ان کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو ہر ہر موقع پر اپنے شیخ کے پروموشن پروموشن کے ایک مشہول ہوتی ہے مخلص رہنماؤ کیا ایسی کوئی ٹیم نہیں ہوتی کہ جناب آپ کا پروپیگنڈا پہنچا رہے ہیں وہ ان کو بس اس انسان اور ایک عالم ایک سکولر ہی سمجھتے اس کے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے لیکن جو مفاد پرست ہوتے ہیں ان کی ایک پوری ایک ٹیم جو ہے پروموشن کی کر رہی ہوتی کہ جناب ان کے ساتھ تم روگے تم جنت میں پہنچو گے ورنہ نہیں پہنچو گے مفاد پرست رہنماؤں کے گرد مقربین خاص کو ہلقا انہیں عوام سے دور رکھتا یعنی اپنے لیڈر سے وہ دور ہوتے آپ کو روز نہیں مل رہے ہوتے کہ آپ جاں ان سے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیں نہیں جی ان کے بیچ کے لوگ ہوتے ہیں انہی سے کوئیسن کر سکتے ان کی شخصیت کے گرد پردے ڈال کر انہیں پرسرار بنا دیا جاتا مخلص رہنماؤں کے گرد ایسا کوئی ہلکا نہیں ہوتا اور یہ حضرات عوام سے کھل مل گل مل کر رہتے ہیں تب اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ جو آپ کے لیڈر ہیں آپ ان کو نہیں مل رہے جن سے آپ اپنے question پوچھ لیں تو جناب وہ مفاد پرست ہوں گے وہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہ رہے آپ کے نفسیتی غلام بنا رہے ہیں تاکہ آپ ان کو فائننشل فنڈ بھی دیں آپ ان کی مارکٹنگ بھی کریں پھر یہ ہوتا ہے پھر مزید آپ دیکھئے اور ان کی ٹکنیک ارز کر دوں یہ آپ کو ہوں گی تو پھر مفاد پرست رہنمہ ایک ظاہری اور خفیہ ایجنڈا رکھتے ہیں اور انہی ایجنڈے کے ذریعے مخلص رہنمہ وہ اپنی پوری کھلی بات کرتے ہیں یہ میں پوری ارز کر چکا ہوں اور پھر یہ ٹکنیک دیکھئے کہ مفاد پرست رہنمہ بعض اوقات کسی بڑی شخصیت کی روح سے اپنی روحانی تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ مخلص لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ جناب میرا تو خواب میں وہ رسول اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان کا جو ارشاد میں تمہیں بیان کر رہا ہوں تو یہ جالی حدیثیں ایسے ہی پروپیگنڈا ہوتا ہے لیکن مخلص رہنماؤں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا یعنی مفاد پرس لیڈرز کا بتاتے ہیں آجی کرامت ایسی آئی ہے انہوں نے تو جناب ایسا ہے کہ وہ پیدل جناب دریاء کر کر دکھائیں آپ کہیں سر ان کو دکھائیں کر دکھائیں اگر انہوں نے سویمنگ کیا تو پھر تو نارمل ہے یا وہ اگر پیدل چل کے آئے تو جناب کر دکھائیں آپ کو یوٹیوب میں ضرور دکھا دیں گے لیکن سچ مچ آپ کو پریکٹیکل نظر نہیں آئے گا مفاد پرس رہنماؤں کے حلقوں میں عقل کی بہت مخالفت کی جاتی ہے اور صرف جذبات کی طرف اُبھار آجاتا ہے اس کی مارکٹنگ ہوتی ہے تاکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے نفسیاتی غلام بنیں اور اپنی عقل پر اعتماد نہ کریں بلکہ انی لیڈر کی عقل پر اعتماد کریں یہی بات آئے گی لیکن مخلص رہنماؤں اس کا نیگڈیو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوجیکلی سوچی ہے خدا پیس لگ مفاد پرستر رہنماؤں کہ ہاں کوئی مخصوص شخص یا گروہ کو مخالف قرار دے کہ اس کی کوئی تردید تفصیق اور تکفیر یعنی اس کو کفر یا یہ جناب فاسق ہے یہ جناب کافر ہے گمراہ اس طرح کا بہت توانائیاں پوری نظر آپ کو آئیں گی لیکن مخلص رہنماؤں کسی کے ناب پہ تنقید نہیں کرتے اور جو ان کے خیال میں غلط ہوتے ہیں تو بس صرف غلط ہی بتا دتے کسی کو کافر غال اور فاسق اور گمراہ اور کچھ اور ایسا لفظ نہیں کرتے تو جو لوگ بھی اگر کسی کو گمراہ یا اس قسم کا کہہ رہے ہیں تو بھئی ان سے آپ بچیں میرا مشورہ یہی ہوگا کہ پھر وہ آپ کو اپنا نفسیاتی غلام بنانا چاہ رہے ہیں مفاد پرست رہنماؤں کیا واقعات بڑے نظر آتے ہیں اوہ جناب اس واقعے میں یہ ہوا وہی جیسے میں نے مثال دی کہ جناب وہ پیدل دریاء کرس کر گیا ہے اس قسم کی باتیں آپ کو بڑی میریں گی بڑی کرامتیں کسی پیر صاحب کیا آپ کو نظر آئیں گی تو مخلص لوگ ایسی کوئی کہانی آپ کو نہیں سناتے بلکہ کہ آپ کو لوجیکلی کرتے ہیں آپ لوجیکلی آپ خود سوچ لیں مفاد پرست رہنماؤں کبھی پوری معلومات نہیں دیتے ان کیا تصویر کا صرف ایک رخ پیش کیا جاتا ہے اور دوسرے رخ کو اس طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے سے موجود ہی نہ ہو کہ وہ سرے سے موجود ہی نہ ہو وہ چیز مخلص لوگ یہ نہیں کرتے بلکہ دونوں سینیریوز آپ کو بتا دیتے ہیں انہیں مثال کے طور پر آپ کو ملیں گی کہ آپ کو وہ کسی کی تنقید کرنی ہے تو اس کی بات کو اس کا چھوٹا ایک نکال کے ان کی کتاب سے ذرا سہیسہ دکھا کے آپ کو کرتے دیکھو جی کتنی گمرائی وہ کر رہے ہیں یا مثال کے طور پر انہوں نے کوئی اگر لیکچر کیا ہے یوٹیوب میں تو اس کا تھوڑا سہیسہ کاٹ کے آپ کو اتنا ہی دکھائیں گے اور پوری بات سامنے کریں تو جناب اس طرح سے آپ کو نفس آتی غلام ایسے بناتے مفاد پر رہنماؤں کے ہاں اختلاف رائے کو ایک بڑا جرم سمجھ دیکھیں مخلص رہنمہ اختلاف رائے کا قدر کی حیثیت دیتے ہیں جناب بلا تکلف آپ اختلاف کریں کرٹیکل آپ مجھے دیکھیں طیاب یہ کچھ آجائے کہ جناب کون آپ کو اپنا غلام بنانا چاہ رہے اور کون نہیں بنانا چاہ رہے تاکہ آپ خود ایک ڈیسین لے سکیں اچھا اب آپ کو مزید اور اگزیمپل بھی کچھ اور ارز کر دیتا ہو اس سے آپ کو یہ آجائے گا کہ تاکہ جس سے آپ کو کرٹیکلی آپ کو آجائے سلسلہ مفاد پرست کے کسی پیروکار سے کسی غلطی کی صورت میں شدید رد عمل سامنے آئے اور اینما کی نراضی سے لے کر برادری سے اخراج تک کرنے میں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی پارٹی کے ہوں آپ کو ان سے کوئی اختراف ہو آپ نے کہہ دیا تو وہ جناب آپ پہ بڑی جناب ڈنڈا لے کے آپ پہ آ جائیں گے نہ بھی آئیں تو آپ کو بیزت بڑا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں مفاد پرست رہنوہ اپنے پیروکاروں سے محبت کا مسنوئی سا مظاہرہ کریں گے بڑی محبت کر اس وقت الگ ہو جاتی ہے جب رہنوہ سے کسی مسئلے پر اختلاف کریں اس کے لئے آپ پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں آپ جن کو بھی آپ لیڈر سمجھ رہے ہیں اپنا آپ ذرا ان پہ تھوڑی سی تنقید کر دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں مفاد پرست رہنوہوں کے حلقوں میں جذباتیت پیدا کرنے کی ہوتی تاکہ یہ اصل پروپیگنڈی کے طریقے ہوتے تاکہ لوگ اس کے مطابع کی عمل کرتے چلے جائیں اسی کو تخلید کرتے کہ آنکھیں بند کر کے جیسے آپ گھوڑے کو بکرے کو باندھ کے جیدھر آپ جا رہے ہیں ادھر وہی جاتا تو سیم آپ کو بھی ایسا بنانے کی کوشش کی جاتی مفات پرست رہنوہ اپنے پیروکاروں کو مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تربیتی نشستوں میں بالخصوص اور عام زندگی میں بلہمو پیروکاروں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کھانے پینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے لباس پہننے استنجا کرنے جس طرح ان کے لیڈر کر رہے ہیں ویسے آپ بھی کریں تو یہ ایک طریقے آپ کو نظر آئیں گے مفات پرست رہنوہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا پیروکار اپنی پرانی شناخت بھلا کر ایک نئی شناخت رکھ آپ کا نام چینج کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی بھی آپ کو ایگزیمپل ملیں گے مفات پرست رہنوہ اپنے پیروکاروں کو معاشرے سے کٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں بھی یہ ان کو چھوڑ کے تم زیادہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ملا کرو وہ پرانے دوستوں کو چھوڑو چلنے لگے رہے تو جناب یہ کچھ ایگزیمپل ارز کر دی ہیں مقصد صرف یہ تھا کہ نفسیاتی غلامی سے آپ بچ سکیں اور دی کنڈیشننگ ہو جائے آپ یہ تکلیف کا کام ہے اب مخلص اور مفات پرست رہنماؤں میں فرق کرنے کی صلاحیت کیا کیسے کر دیں میں نے وہی کہا تھا مفات پرست رہنماؤں کیا چونکہ جذباتیت ہوتی آپ جذباتیت کو چھوڑ دیں آپ لوجیکل سوچیں تو آپ کی دی کنڈیشننگ ہونے لگتی مفات پرست رہنماؤں لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے بلعموم اپنی مجلسوں میں فلموں کی سیٹ کی طرز پر مسنوئی سا محول تشکیل دیتے اور بیسا آپ تاکہ آپ انٹریس ہو جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا آپ کو یوٹیوب میں بھی آپ کو اگزیمپل نظر آئیں گی ان سے آپ نے کریٹیکل ہی دیکھ مفات پرست رہنماؤں کیا سوالات کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کرتے نہیں بھی سوال نہیں کرنا تاکہ آپ ذہنی طور پر سوچ ہی نہ سکیں مفات پرست رہنماؤں اپنے الفاظ یا عمل کے ذریعے خود کو خدا اور بندے کے درمیان ایسا تعلق قائم کرتے کہ جناب جیسے بزرگ جیسے استاد نے کا این کرو گے این خدا کے مطابق تم صحیح عمل کر رہے ہوگے اور اپنی ذاتی بات کو مذہب قرار دے دیتے تب ہی جا کے سرکے بنتے رہے مفات پرست رہنماؤں نفسی علوم کو روب جمعانے کے لئے استعمال کرتے اور ایک مخلص رہنماؤں اسے نہیں کرتے اور مفات پرست رہنماؤں ان کے کسی پیروکار کی دینی اور دنیاوی کامیابی کو حضرت کا کرم قرار دیتے تو یہ بھی حضرت کا کوئی کرم نہیں ہوتا یا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا مخلص لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو ہے یہ کوئی آپ کے لیڈر کا کوئی کرم نہیں تو یہ ایک ایک اگزامپل میں نے ارز کر دی ہے اس میری بھی جو لیکچر آپ سن رہے ہیں کرٹیکل سوچ میں نے جو غلط کا ہے مجھے بھی بتا دیں میں بھی اصلاح کر دنی تعلیم میں درکار اصلاحات کی ضرورت ہے اور دی کنڈیشننگ اس طرح سے عمل ہوتی ہے اب دنی تعلیم میں میں ایک مشورہ ارز کر دوں گا عربی کو پڑھ لیں تاکہ قرآن مجید کے اور حدیث کے جو ترجمے ہو رہے ہیں اس کے اندر جو غلطی ہو رہی ہے آپ کو سامنے آجائے کرٹیکل لی قرآن کو دینی تعلیم کا محور آپ خود بنائیں اس کے لیے آپ یہ کریں کہ قرآن کو شروع سے آخر تک بڑھیں اور اسی بیسس پہ باقی سب چیزوں کو دیکھیں چاہے وہ حدیث ہے چاہے وہ کچھ اور فقہ ہے ان سب کو قرآن کے ساتھ میچ کر دیکھیں اگر اس کے ساتھ میچ کر رہا تو ٹھیک ہے حدیث کی تعلیم میں نقض حدیث یہ کیا ہے حدیث ریسرچ ہوتی ہے آپ کو پتا چلتا یہ ریلائیبل ہے یا یہ جالی حدیث ہے آپ اس کو چیک کریں دیکھیں اس کے لئے میں لیکچر ابھی ارز کر دوں گا کچھ عرصے بعد بکس آویلیبل ہیں اس کے لئے آپ خود کریٹیکل دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اجاز نہیں کیا بلکہ اب سے بارہ سو سال پہلے محدثین سکولرز تھے جنہوں نے یہ ریسرچ کی تھی انہوں نے لکھا ہے تقابلی مطالعہ کو کریں کمپیرٹیو سٹڈی کریں ایک سکولر کو بھی پڑھیں دوسرے کو بھی پڑھیں کرٹیکل دونوں کو دیکھیں پھر جو آپ کو صحیح لگے اس کو مان جب مینجمنٹ سکلز ہے آپ کے سامنے وہ ارز کروں گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک آپ کے سامنے ارز کروں گا ارگنائزیشن ڈیولپمنٹ ارگنائزیشنل بیہیویر کے بڑے بڑے پوائنٹس آپ کو مل جائیں تاکہ آپ آزادی کے ساتھ آپ سوچ سکیں نامعلوم کے خوف سے نکلنا یا آپ کو بالکل نامعلوم چیزوں سے ہر انسان ڈرتا ہے اس سے آپ بالکل کرٹیکل جب آپ سوچیں گے تو آپ بالکل نفسیاتی طور پر آزاد ہو جائیں گے اب دی کنڈیشننگ کا عمل کیسا ہوگا اس شخص میں حق پرستی کے ذریعے خاص حمیت اور غیرت ہو تاکہ بالکل حق کو ہمیں سمجھنا ہمیں یہ نہیں ہے کہ جنب بزرگ نے جو کہہ دیا وہ یا نہیں جی اب کرٹیکل خود سوچ وہ شخص اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب تلاش کرے اور لوجکل سوچ اگر انہیں جو کہہ دیا ویسے نہیں جواب کو مان لیں بلکہ اس کو بھی کرٹیکل دیکھ لیں اب ذہنی غلام شخص جو ہے وہ بچارہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا اس لیے آنکھیں بند کر کے انہی لیڈر کے ساتھ ہی انڈر چل رہا ہوتا اس شخص کے لیے اپنے افکار میں تضاد قابل برداشت نہ ہو یعنی مثال کے طور پر لیڈر کی کوئی بات آپ کو ایسی لگ رہی ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کا ریلائیبل آدمی نہیں اسے بچیں مثال کے طور پر یہ نہ مانا سکتا ہو کہ کوئی چیز ایک وقت میں بالکل سیاہ اور بلکل سفید ہو یہ تو لوجیکل غلط ہے تو کوئی بھی چیز اگر آ رہی ہو تو اس سے اب بچیں دی کنڈیشننگ کے لیے کچھ اور ٹپس بھی آپ کو یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ دائی حق کے لیے ایک دیندار آدمی کے لیے اپنی نیت میں اخلاص ہونی چاہیے آپ کی نیت درست ہو تو پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے دائی کو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ اگر اس کی بجائے اس کا مخاطب بھی حق بات پر ہو تو فوراً اگلے کی بات کو مان لیں یعنی اگر اگلے کی بات درست ہے تو اس کو بھی مان لیں فوراً یہ نہیں کہ جناب ہمارے بزرگ نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے دائی حق کو پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے وہ کسی خود کو کسی اور رہنما کا نفسیاتی غلام نہیں ہونا اور پھر آپ کو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اس میں ٹائم لگے گاں کو اور دائی کو کبھی بھی اپنے مخاطب یا اس کی رہنما کو دائریکٹ تنقید کا نشانہ نہیں کریں کسی کا دائریکٹ نہ کریں نام پر بلکہ اس کا یہ کیا ہے اس میں تو یہ ہونا چاہیے زد کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے اور ہم ایک نفسیاتی غلامی کو شدت اسی میں آگتی ہے اور دائی کو چاہیے کہ وہ مخاطب کو شخصیت میں حق پرستی کا جذبہ پیدا کریں آپ یہ نہ کریں کہ جیسے میں کہ رہا ہوں میں تو کہ رہا ہوں کہ کریٹیکلی اب میری لئے کریٹیکلی آپ دیکھئے میری غلطی مجھے بتائیں دی کنڈیشننگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مخاطب کے سامنے ان دائریکٹ طریقے سے کچھ ایسے سوالات رکھیں اور اگر صحیح جواب مل جائے تو اور نہیں اگر آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے سکولرز کو بھی پڑھیں اور اس بیسیس پہ آپ خود فیصلہ کریں دی کنڈیشننگ کا عمل شروع ہو جانے کے بعد دائی کو اپنے مخاطب کے سر پر مسلط نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے مخاطب کو تبدیل ہونے کیلئے بھی ٹائم لگتا ہے یعنی کہ ایک دم آپ نے آپ کا بچہ اگر کسی کا نفسیاتی غلام بنائے آپ کوشش کریں ایک دم نہیں ہوگا اس کے لئے اچھا خاصہ پانچے سال لگ دیں اس میں انسان دین سے بھی دور ہو جاتا ہے تکلیف بھی عمل بھی ہوتا ہے کنفیوزن بھی رہتی ہے لیکن اس کے بعد پھر سکون اور عمل بھی آ جاتا ہے اچھا یہ پورا شیئر کی آپ سے میرے اپنا پرسنل ایک سپیزیان میں ایک نفسیاتی غلام رہا ہوں ایک زمانے میں اور پھر اس کے بعد اس سے نکلا بھی تو جناب آپ کے لئے یہی سجیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے کریٹیکلی دیکھیں میں نے جو کہا ہے غلط کہو اس کو کریٹیکلی آپ بھی ریجیک کریں مجھے بھی بتا دیں میں بھی صحیح کرلوں گا اور یہ آپ کے لئے کچھ مشورے حرص کر دی ہیں تو جناب اب جو سوال ہے براہ تکلف اب ایمیل کر لیجئے جزا کر لو خیر وحسن جزا